اسلام علیکم دوستو کیسے سارے امید کرتا ہوں ٹھینک ہوں گے تو آج کیسے ویڈیو پر میں آپ کو بہت زیادہ سٹائلیٹ تصویر بنا کر دکھاؤں گا سہیے بہت زیادہ ہم سٹائلیٹ تصویر بنائیں گے سہیے ہم گردن پر ٹاٹو بھی لگائیں گے وہ پھر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی سکرین پر اور بیکڈرون بھی بہت ہی اچھے سے چینجنگ کریں گے تو ریٹچ فیس کو بھی بہت اچھے سے کریں گے تو جلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے پال پہ کلک کر لیں تو دوستو جو آج ہم تصویر ایڈ کریں گے وہ آپ کو جوابیتا ہوں جواری تصویر ہے یہ تصویر کو ہم ایڈ کریں گے تو بہت ہی انشاءاللہ اچھے سے ہم ایڈ کر پائیں گے اس تصویر کو بہت ہی ہماری اچھی تصویر ایڈ ہوگی تو آپ نے کیا کہنا ہے سٹیپ بے سٹیپ دیکھنا ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے آگے نہیں کرنا اگر آپ سکرپ کر دیں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز اگر مس ہوگی اگر آپ نے کوئی بھی چیز آپ نے نہیں دیکھی تو پھر معذر کے ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئی صحیح ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے لاس تک ویڈیو کو واش کرنا ہے کوئی بھی سٹیپ آپ چھوڑنا نہیں ہے تو ٹول کے ساتھ سے آپ کو سٹیپ کو تیز کریں گے اور ہائی لائٹ کو اس میں کم کریں گے تھوڑا سا کیونکہ جو ہائی لائٹ ہوتا ہے فیس کو بہت زیادہ شائن کر دیتا ہے صحیح ہے اس میں تھوڑا سا کم تکیں گے اور شیڈو کو تھوڑا سا اٹھائیں گے وائٹ کو کم کر دیں گے اور بلیک کو بلیک میں تک کر دیں گے صحیح ہے اور سیچوریشن کو ہم کیا کریں گے کم کر دیں گے اسی اوپن کریں گے تو اب جو کیا کرنا ہے ہمیں اسے کٹ آؤٹ کرنا ہے تشویر کو صحیح ہے تو کٹ آؤٹ کیسے کرنا ہے اس کے لئے میری ایک بہترین ویڈیو وہ اچھے والی ویڈیو جو کہ میں نے یوٹیوب پر بنائی ہے وہ آپ کو سکرین پر بھی اس کی دیکھنے کو مل جائے گی تو اس کی لنک میں بھی دے دوں گا صحیح ہے تو آپ نے لازمی اسے وائٹ کرنا ہے اب بہترین طریقے کے ساتھ آپ کیسے کٹ آؤٹ کرتے ہیں تشویر کو آپ اس میں دیکھ لیں گے صحیح ہے میں جلدی سے کٹ آؤٹ کر لیتا ہوں تشویر کو پھر ہم باقی کا پروسس کرتے ہیں تو دوستو میں نے لیئر اب بنا لی ہے ان کی الگ سے کٹ آؤٹ کر لی ہے صحیح ہے تو آپ دیکھ سکتے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بیکرونڈ تھا تو یہ میں نے الگ سے لیئر بنائی پھر یہ واش کی لیئر یہ ڈریس کی لیئر اور یہ چشمے کی لیئر صحیح ہے تو الگ سے لیئر بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے سی ورک کر پائیں صحیح ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک نیو خالی لیئر بنانی ہے صحیح ہے ایک بالکل خالی لیئر بنانی ہے create a new لیئر کلک کر کے سے خالی لیئر بنانی ہے صحیح ہے لیئر بنانے کے بعد لکھا ہوا دیکھیں یہ تھی پھر سے کریں گے تو یہ تھی سلیکٹ صحیح ہے تو آپ یہاں سے ریسکر کر لیں گے صحیح ہے تو ریسکر کرنے کے بعد آپ نے آپنے اپنی خالے پہ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے جانا ہے ٹوٹ پہ صحیح ہے ٹوٹ پہ جانے کے بعد آپ نے ہمارے فیس کو understood کرنا ہے صحیح ہے اپنے فیس کو جیسے برش کریں گے تو دھیان رو ہم committing رہنا ہے آپ نے رکھنا یہ ہے کہ آپ نے اچھے سےico XML جانا ہے اور ہلکے سا وائی بریٹ کرنا ہے صحیح ہے زیادہ برش کو کھینجنا نہیں ہے وہ اس کا بھگانا نہیں ہے صحیح ہے تو ہم یہاں پہ ہلکے سے برش کریں گے بس سمپلی اپنے ہیلز کا بھی تھیان رکھیں کہ وہ خراب نہیں ہوں تو یہ ہے مین ٹپک برش کرنے کا تو اس پہ میری ایک اور ویڈیو ہے جو کہ آپ کو یوٹیو پہ دیکھنے کو مل جائے گی چینل آپ جب آپ وزٹ کریں گے چینل کو سارا گومیں گے دیکھیں گے چینل پہ تو آپ کو بہت ہی اچھی ریٹیچنگ والی ویڈیوز مل جائیں گی تو ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن بلکہ کافی کی لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی تو میں کوشش کروں گا سکرین پہ بھی اگر میں دے سکا سکرین پہ بھی دے دوں گا نہیں تو آپ کو ڈسکرپشن میں لازمی دیکھنا آپ کو مل جائیں گی ویڈیو تو یہ میں جلدی سے ریٹیچ کر لوں گا صحیح ہے دوستو یہ میں نے ریٹیچنگ کر لیا صحیح ہے تو اب کیا کرنا ہے آپ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتا دوں یہ بازو کی لیئر ہے یہ دیکھیں میں نے اسے off کیا یہ دیکھیں یہ دونوں بازو کی لیئر ہے اسے میں نے الگ سے لیئر بنا کے ریٹیچنگ کی اور یہ فیس کی لیئر ہے صحیح ہے تو اب ہم کیا کریں یہ دیکھیں تھوڑا فیس بھی زیادہ مکس ہو چکا ہے تو فرسٹ جو ہمارا کام ہے وہ یہ کریں گے ہم جو فیس والی لیئر ہے اسے ہم سلیک کریں ٹھوڑا سا بالکل ہسے کم کردیں گے تو یہ آپ نے –8 است về انزلال کرنے کے بعد ذہنے کوبین کم کرنے کے بعد چاہے کسوٹ کو بدھتے کوئی تمام کردیں یہ کم کرنے کے بعد چاہے کسا کرتے ہیں سریعہ تو دیکھیں مکس ہو چکا ہے بازوں میں بھی اور اب جو فیس کی رہا ہے اسے کی پیسٹی کو ہم تھوڑا سا کم کریں گے زیادہ نہیں کرنا ہے اس کی پیسٹی کو ہم نے تھوڑا سا کم کرنا ہے سہیہ ایڈی ایڈ کر لیا میں نے تو اگر آپ میری تصویر پر پریکٹریس کر رہے ہیں تو آپ اتنی رکھیں جتنی میں نے رکھی ہے اور اگر اپنی فیس پر آپ پر ایکسس کر رہے ہیں اپنی فیس کسی کسٹمر کی تصویر بنا رہے ہیں تو میرے بھائی بھی اپنے حساب سے رکھ لیں آپ سے یہ پیسٹی جو آپ کے فیس کے اندر مکس ہو جائے صحیح ہے اسے کنٹرول اس کرتے سیف کرنے ساتھ میں اور اب کیا کریں گے اب میں ایک لیئر بنائیں گے سوری بیک گرونڈ سلک کریں گے بیک گرونڈ سلک کر لیتا ہوں میں جلدی سب اس سے پہلے ہم جو اریجنل لیئر ہے می اس میں می لکھ دیتا ہوں اپنی صحیح ہے لیئر ون اس میں می لکھ دیتا ہوں می واری جو لیئر ہے یعنی کہ جو ایڈمن لکھ لیتے ہیں چلو ایڈمن اچھا رہے گا ایڈی این مائین تو ایڈمن لکھ سے ایڈمن والی جو لیئر ہے اس میں کیا کریں ایمج پہ جائیں گے ایڈجسمنٹ میں جانے کے بعد ہم سلیکٹیو کلر پہ جائیں گے اور یہاں سے بریک کو سلک کرنے کے بعد ہم بیک کو بڑھا دیں گے تھوڑا سا صحیح ہے دیکھیں بیک زیادہ ہو چکا ہے صحیح ہے اور ایک ریٹرچنگ والی لیئر کے اوپر ایک اور لیئر بنائیں گے یہاں پہ ہم اسے لکھ دیں گے لپ کا نام دے دیں گے اور یہاں سے سمپل ورش ٹور سلیکٹ کریں گے اور یہاں سے لپ والا کلر سلیکٹ کریں گے صحیح ہے تو اس کلر کا کورڈ نمبر یہ دیکھیں یہ والا کورڈ ہے آپ اسے کوپی کر لیں کوپی کرنے کے بعد آپ جب اپنے یعنی کہ بھی یہاں پہ آکے کلر کو یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کو یہی کلر پہ آدمی جائے گا صحیح ہے اور اب ہم کیا کریں گے اسے پھول پر زوم کرنے کے بعد ایڈ میں ہماری لیئر کی پھر سے سلائش واپس لے کے آئیں گے اور اس کی سائز کو کم کریں گے اور واپس سے لپ والی لیئر پہ جائیں گے صحیح ہے اور یہاں پہ ہم ایسے اس کی اوپیسٹی کو کم کر لیں بلکل ٹونٹی ٹونٹی فائیو تک ہونی چاہیے آپ کی تو ایسے ہم ہم ایسے ایسے پینٹ کریں گے خالے بس اپنے ہلکے سے پینٹ کرنا زیادہ بمانہ نہیں ہے پینٹ کو لپ پہ اپنے ایسے بلکل پینٹ کر کے ایسے چھوڑ دینا ہے اور اب جو لپ والی جو لیئر ہے اسے آپ نے کیا کرنا ہے ایسے کلر پس لک کرنا ہے جیسے کلر پس لگی ہے دیکھو ڈارک ٹائپ ہو چکے ہے کنٹرول ڈی کر لیں تو اب کنٹرول ہم ڈی کرتے ہیں یہ ڈی سیلیکٹ ہو کرنا ہے ایک بار اور یہاں سے اس کی پیسٹی کو تھوڑا سا کم کرنے سے یہ تو آپ شروع کرنے ایمیج پر جائیں گے اریوزمنٹ ڈرائی ناس ہے تھوڑا کم کریں گے کنٹرول تھوڑا تیز کریں گے یہاں پہ اسے بھی تھوڑا ایسے کریں گے بیک تو تو یہ دیکھو ڈارک ہو چکے تو اب اس کی پیسٹی کو دیکھو ڈارک ہوتے یکیں بیری سوڑا سا کم کر دیں گے ہو تو یہ دیکھیں اس کے اندر مرس پلکے ہو اور اب ہم کیا کریں گے ایک بیکگرونڈ والی لیک کو سلکٹ کریں گے سہی ہے تو میں بیکگرونڈ جلسی سے سلکٹ کر لیتا ہوں تو یہ برا بیکگرونڈ میں نے سلکٹ کر لیا سہی ہے تو میں اسے اٹھا کے ایسے کلک کر کے ایسے یہاں پہ الانکہ چھوڑ دوں گا سہی ہے اور اسے اپنے بیکگرونڈ یعنی کہ اپنی تصویر کے حساب سے ارجسمنٹ آپ کر لیں تو یہ میں نے ارجسمنٹ کر لیا سہی ہے تو یہ بیکگرونڈ والی لیئر ہم اسے کٹ آو کر دیتے ہیں سہی ہے تو اب ہم کیا کریں گے ڈرس کو کلر کریں گے سہی ہے ڈرس کو کلر کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ڈرس والی لیئر کو سلکٹ کر کے ایمیس پہ جانا ہے ارجسمنٹ اور فوٹو فیلٹر پہ جائیں گے سہی ہے اور یہاں سے اس کی پیسٹی کو پھول کر کے یہاں سے آپ چیک کر لیں کونسا کلر یہ دیکھیں کلر تو کافی اچھے لگ رہے ہیں تو آپ چیک کر لیں آپ کی فیس کے اوپر جو اچھا لگ رہا ہو سہی ہے سوری آپ پہ اچھا لگ رہا ہو تو ای ٹھنگ یہ سہی ہے تو میں اس کی پیسٹی کو تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں تو اب ہم کیا کریں گے اسے تھوڑا ڈرک کریں گے ارجسمنٹ پہ جائیں گے اور برنس کو لو کر کے اسے ڈرک کر دیں گے سہی ہے اور ڈرک کرنے کے بعد ہم ایڈ ارجسمنٹ ایو سیچوریشن ڈرک کریں گے اس کی کیا کریں گے فیسٹی کو تھوڑا سا لو کر دیتا ہے صحیح ہو چکا اور بیک گرونڈ کا ہم تھوڑا سا ڈرک کریں گے پہلے شیح بعد میں جو že ہوگا وہ ہوگا پہلے سے ہم تھوڑا سا ڈرک کردیں گے بیک گرونڈ کو اسے ایسے صحیح ہو چکا ہے اور اب ہم کیا کریں گے ہم جو واچ ہے وہ آج کھ تھوڑا سا ڈرک کریں گے تو ایسے چیزوں کو آپ نے کلر نہیں کرنا دینا ہوتا بلکہ تھوڑا سا ڈار کرنا ہوتا ہے صحیح ہے تو ایسے ہم ڈار کر دیں گے اور جو چشمہ ہے اسے بھی تھوڑا سا ڈار کر دیں گے تو اب ڈار کرنے کے بعد یہ لیکن کافی اچھے زماری کیسی تصویر لگ رہی ہے صحیح ہے تو میں بیک گرونڈ کو تھوڑا سا سوری ڈریس کو تھوڑا سا شارپ کر لیتا ہوں تو یہ دیکھے تھوڑا سا میں نے ڈریس کو شارپ کیا اور اب میں کیا کروں گا ڈریس کو پھر سے تھوڑا سا ڈار کروں گا تو یہ تھوڑا مزا نہیں کر رہا ہے تو میں تھوڑا سا ڈار کر لوں گا صحیح ہے تو یہ دیکھے بہت ہی اچھے زمارہ کلر یعنی کے بیک گرونڈ بھی سلک ہو چکا ہے سب کچھ یہ نہیں مارا بہت ہی فیٹ ہو چکا ہے صحیح ہے آپ کیا کریں گے جب ہم دسویر کو اوپن کرے سیف کر کے سیف کر کے واپس اوپن کریں گے تو کیامرالوں میں آ چکے ہوں گے تو پھر سے ہم جو ہمارا کام رہتا ہے وہ بات میں کریں گے اسے جلدی سے میں اسے سیف کر لیں تو پہلے میں چیک کروں پہلے ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گا کہ اس پہ میں ایک ٹا 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 لگاؤں گا صحیح ہے تو وہ میں آپ کو لگا کر بتاتا ہوں وہ ہم کیسے رگائیں گے صحیح ہے وہ جلد میں جلدی میں میں نے گاؤں کا آپ کو میں بتاتا ہوں تو یہ ویڈا ٹاٹو ہم سلیک کریں گے تو یہ ویڈا ٹاٹو ہم لگائیں گے صحیح ہے تو میں آپ کو ایسے اٹھا کے تصویر پہ لے کے جاتا ہوں ایسے تصویر پہ لے کے آنے کے بعد ہم نے اسے بڑھا کر کے اپنی تصویر پر فٹ کرنا ہے فٹ کرنے کا طریقہ جو ہوتا ہے کہ ہم اس کیو پیسٹی کو لوگ کریں گے اس کے لئے بھی میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہیں جو ہم ٹاٹو لگائیں کے ہینڈ کے اوپر بہت ہی کمال کی ویڈیو جو میں نے بنائی ہے صحیح ہے آپ وہ بھی واش پہ لینا تو اس میں بھی آپ کو میں لگا کے دکھا دیتا ہوں صحیح ہے تو ہم اس سے پہلے اسے سلیکٹ کریں گے کہ ہم نے پسٹ لے پہ لے کے جائیں گے صحیح ہے اسے چھوڑ دیں گے تو اس کی پیسٹی کو بھی بڑھا دیں گے اور اس کی آنکھ کو بند کر دیں گے صحیح ہے تو اب ہم کیا کریں گے ایسے اپنے جہاں پہ ہم نے ٹاٹو لگانا ہے پہلے اس والے اسے کو سلیکٹ کریں گے ہم تو ایسے میں نے اسے سلیکٹ کر لیا تو اوپر والا جو ہم اسے کٹ کر دیں گے ایسے میں اسے منس کر دیتا ہوں تو اس کی ہم کیا کریں گے ایک الگ سے لیئر بنا لیں گے صحیح ہے تو جیسے ہم لیئر بنائیں گے تو اسی لیئر کو ہم آف کر رہیں گے صرف ہم اسے سلائش واپس لانے کے لیے دکھنا ہے صحیح ہے اور جیسے ہم اسے ہون کریں گے اون کرنے کے بعد ہم اسے سلیکٹ کریں گے سلیکٹ کرنے کے بعد ہم اسے یہاں پہ آپ چیک کر لیں کون سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو میں اسے ملٹیپلائی کیا ہے ملٹیپلائی کرنے کے بعد ہم اسے انٹر کر کے اس کی جگہ کو چیک کریں گے تھوڑا سا بڑھا کے پھر سے چیک کر لیں گے یہاں پہ آئی تنگ یہاں پہ صحیح ہے صحیح ہے تو اب جو میں نے ایک خالی لیئر بنائی تھی ہم اسے سلیک کروں گا میں اسے سلیک کرنے کے بعد یعنی کہ جو ہماری لیئر ہیں وہ ٹاٹو والی وہ سلیک ہونی چاہیے جو ہم نے لیئر خالی بنائی تھی سلائش واپس لانے کے لیے اس کی سلائش لے گیا نہیں ہے تو بیگرونڈ والی جو ٹاٹو والی لیئر ہے اس کے کلک کر کے ہم نے شیفٹ کنٹرول آئی پریس کریں گے تو یہ انورس ہو جائے گی صحیح ہے انورس ہونے کے بعد ہم کیا کریں گے بیک سپیس کر دیں گے تو یہ دیکھیں باقی کیسا کٹ ہو چکا ہے تو اسے کنٹرول ڈی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ میری وہ والی ویڈیو جو میں اس کے لینک کا ڈسکلوکشن میں آپ کو مل جائے گی تو وہ آپ دیکھ لیں نا لازمی اس میں میں نے بہت ہی اچھے سے آپ کو تفصیل سے بتایا ایسا ہی ہے اس بار پہ ویڈیو لوگوں کو چکی ہے تو میں ایسے کیا کروں گا ایسے فٹ تھوڑا کروں گا اپنے فیسے جس اپسٹی کو میں نے کم کیا تو یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے سہی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس کی اپسٹی رکھ لیں آپ کو جتنی رکھ لیں اسے یہ اور یہ دیکھیں کافی اچھا لگ رہا ہے میں کنٹرول اسے ایس کر کے سیپ کر لوں گا ایک بات تو اب میں اسے سیپ کر کے ایسے ریو اپن کرتا ہوں پھر باقی کا پروسس بات میں کرتا ہوں تو جیسے میں اسے واپس لے کے آیا تو یہ دیکھیں کیمرالوں میں آ چکا ہے اب اسے کیا کریں گے ہم ہائی لائٹ کو تھوڑا سا ہم کم کریں گے جو یہ کچھے بلپ کی روشنی آ رہی ہو تھوڑی کم ہو جائے گی شیڈو val لائٹ کوoں تھوڑا سا کم کریں گے اور لیکو بھی تھوڑا سا بی مرچ کریں گے وائٹ کو ہلا سا چھوڑ کے دیکھ لیں تو یہ کیس پر اچھا آ رہا ہے اور کلاریٹی لو ہلو آن کر دیں گے اور ہیویں سیٹر booty کو کم کریں گے تھوڑا سا اور لائمЙوڑنے ہatlیس میں اورج کو بڑھا دیں گے ہمرا فیرس اچھا آنا چاہیے اور یہاں سے ہم کیا کریں گے آچسا لگے ہم ہائی لائٹ کو تھوڑا سا کم کریں گے اور لائٹ suctionar کو بھی تھوڑا سا کم کر کے ڈار کو بھی تھوڑا سا کم کر دیں گے کلر دیں گے آپ دیکھ لیں جو آپ کے فیس کے اوپر اچھا ہا رہا ہوا کلر تو یہ آئی تین کافی مزا کر رہا ہے کلر سہی ہے تو اسے میں مائنس کر کے اسے کھری کر دوں گا ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے لیکن مجھے مید ہے آپ کو کافی کچھ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو سیکھنے کو کافی کچھ مل گیا ہوگا تو اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی کچھ چیز پروسس آپ کو سمجھ نہیں آتا تو دسکرسن میں آپ کو میرا نمبر بھی مل جائے گا اب مجھے پرسنل میں بھی رافتہ کر سکتے ہیں صحیح اور ورسپ گروپ کی لنک بھی آپ کو مل جائے گی آپ مجھے ورسپ پر بھی فولو کر سکتے ہیں گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں صحیح تو اب یہ آ چکا ہے اب ہم کیا کریں گے تصویر کے چاروں طرف اسے بلر کر دیں گے صحیح وہ میں چلدی میں کر لیتا ہوں مجھے پرسنل میں پھول سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس پیوڈ میں تک کے لیے اللہ حافظ مجھے پرسنل میں پھول سکتے ہیں کہ کیال جائے پھولohu آپ آپ